بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے صدی اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیٹ پیوٹ جیسی پیٹس اچھا جی جیسا کہ آپ کا پہلی جو پرچیزنگ اپنی دکھائی تھی وہ تھی ناغرہ اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کو شاہد کا جو کامو ہے وہ بھی میں ویڈیو جلدہ اپلوڈ کر دوں گا اس پر خرچہ وغیرہ میرا کتنا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا اور کتنا میں نے تقریباً رکوے پر بنایا آپ پلوائی پر میرے پاس رکھو آ سکتے ہیں اور باقی پرائیس وغیرہ کی بات اور خرچہ وغیرہ آپ کو بتا دوں گا چھاتے میں میرا سیٹپ ہے تین میکسیمم تین جانور میں رکھ سکتا ہوں پلائی پر اور اگر یہ بھی کوئی خرید کے پلائی پر رکھوانا چاہتا ہے وہ مرضی ہے آپ کی اور باقی انشاءاللہ یہ فور سیل نہیں ہے اگر رکھوانا تو پلائی پر رکھوانا نہیں تو پھر یہ میرے پاس انشاءاللہ رہے گئی تک بعد میں دیکھیں گے اس کا کیا کرنا بھی کوئی نیت نہیں کی کروانی کرنی ہے یا سیل کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ پلائی پر میرے پاس دو سے تین جانور رکھو آ سکتے ہیں کیونکہ پچھلے سال میں کافی بھائیوں کی کاز آئی تھی کہ بھائی ہم نے مندرہ چھترہ جو اپنا پلائی پر رکھوانا ہے تو آہ تب تو جگہ نہیں تھی اس لیے نہیں تھا رکھا انشاءاللہ بجوہ جگہ بھی ہے میرے پاس اور جانور بھی میں نے اپنے راکھ رہی ہیں تو باقی یہ سیکنڈ پرچیز ہے اور یہ تقریباً سات ماہ کا بچہ اور ما شاءاللہ ہائٹ لنڈ میں اچھا ہے اور بھرائی بھی اچھی ہے یہ ایک گھر کا ہی پلاؤ باتا سمجھنے کے گھر سے ہی میں نے پرچیز کیا باقی کیا گجاوانا منڈی سے یہ لیکن گھر کا تھا انہوں نے اس کی اتروائی ہوئی تھی اور جو ہے باقی اگر آپ دیکھیں تو مجھے اس کا تھوڑا سا فیس میں کوڑے کی طرف سے تھوڑا سا کم ہے اور ایک طرف سے یہ کالی آنکھ ہے اور ایک طرف سے یہ تکیا ہے تو یہ دیکھیں نی ماشاءاللہ جان میں پورا ایکٹیو جانور آئی ہے اور باقی میں آپ کو سالہ دکھاتا ہوں ٹانگوں بازوں سے یہ بہت اچھا باقی میں آپ کو شیڈ بغیرہ کا سارا دکھاتا ہوں کہ شیڈ میرا کتنے ہے کتنے بھائی کتنے کا اور یہ جو چھت رہا ہے نا یہ پرائیس تو اس کی میں نہیں بتاؤں گا باقی اگر کسی کو پرائیس پتا کرنی ہے تو آپ میرے واتس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا واتس ایپ نمبر ہے 0302 بند ہوگی ہے 0302 0302 6497219 یہ میرا واتس ایپ نمبر بھی ہے اور وہ نمبر بھی 0302 49729 منڈی کی کسی بھی انفرمیشن کے حوالے سے جانور خریدنے کے حوالے سے یا پھر اگر پلائی کروانی ہو میرے پاس مدروں کی یا بکروں کی میں ابھی نہیں پکڑوں گا چھتروں کی ہی کوشش کروں گا کہ مندرے چھترے کیونکہ یہاں سے ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں جلدی مل جاتے ہیں تو مندرے چھتروں کی پلائی رکھیں گے ان کی پلائی آسان بھی ہے اور یہ ڈیزلٹ بھی اچھا دیتے ہیں ونڈا میں نے اپنا تیار کیا تقریباً بارہ سے تیرہ چیزیں ایڈ کی ہیں باقی میرا پروپر ایک استاد ہے اس کام میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جلدی ملوائیں گے جانی پہچانی شخصیت ہے گجہ والا کے نام ورشکین ہے تو باقی ان سے اجازت مانگے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میرے استاد کا کیا نام ہے اور وہ کون ہے باقی آپ چھترہ دیکھ سکتے ہیں پل ایکٹیو ہے اور ما شاءاللہ اپنی ایج میں اچھا جانور ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ گروت کرتا جائے گا آپ کو فارم کی اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے باقی آپ کو ایک جو آگے انشاءاللہ ویڈیو آئے گی اس میں ہم آپ کو ایک پروپر ایک دکھاؤں گا کہ میں نے کالا ڈبا بیتل منگایا سا ہی بات سے اور ایک ناغرہ بیتلہ تین جانور ہے میرے پاس باقی تین جانور اور میں رکھ سکتا ہوں پلائی کے لیے اگر کوئی رکھوانا چاہے باقی سیل پرچیس کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے بکرا بکری پٹھ یا مندرہ چھترہ کلہ چھترہ جو بھی آپ کو چاہیے انشاءاللہ میں میں آپ کو خرید کر دے دوں گا باقی انشاءاللہ آپ کو میں شاید کی ساری ویڈیو دکھاتا ہوں ڈیٹیل دکھاتا ہوں کیامرا لے کے آرے ساتھ ذرا شاید شاید دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ شاید تو باقی میں اس کو یہ بانتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں شاید کی لمبائی چڑائی اور میں نے کیا کیا جگار لگائے ہوں یا اس میں شاید میں تو باقی اس کو تھوڑا تھوڑا کھلا کر کے باندھ رہا ہوں تاکہ یہ ایزی رہے اور باقی انشاءاللہ آگے انشاءاللہ وقتن فور وقتن ان کی جو میں ڈیلی ان کو خراج دے رہا ہوں اور جو ان کی روٹین چال رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں باقی میں اب یہ آپ کو خود دکھاتا ہوں سارا شاید اچھا جی دیکھیں ماشاءاللہ موسم کس قدر حسین ہو رہا ہے یہ کالے بادل ہے کالے آرے ہیں بادل دکھیں بڑا آرے ہیں اندر بادل اچھا جی ماشااللہ موسم کس قدر کر رہے ہیں بادل آرے ہیں انشاءاللہ بہت دکھتم ہو جانا ہے اور بہت اچھا موسم ہو جائے گا باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی باقی جو ہیں یہ دیکھیں جی ماشااللہ یہ دیکھیں یہ شید ہے یہ لوہے کی چادرے ہیں اور یہ دیکھیں لوہے کی چادریں ہیں اور یہ یا جی دس اس طرح کا لمبائی میں اور بارہ اس طرح یہ بارہ اس طرح اور پانی کے ڈھلان بھی اس طرح باقی چادرہ آگے لگائی ہوئی کا کیونکہ ابھی کرمی ہے باقی جیسا کہ آپ کو اس کا میں آگے الآänderہ دیکھاؤں گا جو ہے یہ یہ علاہہ دیکھاؤں گا ویڈیو یہ آپ کو مندرہ چطرہ جو دیکھایا ہے اور یہ میرا ناگرہ ڈبا ناگرہ ڈبا نہیں پیور ناگرہ اور ماشاءاللہ جس طرح کہ آپ کو دکھاؤں اس کی گلی چاہ کریں ماشاءاللہ اس کی جہلر چاہ کریں فیس چاہ کریں اس کا ماشاءاللہ ہانک چاہ کریں بلکل چھوٹا سا ڈیلا بریق سا اور وہ دیکھا ہے جی جو گھڑ پڑے ہوئے اور ماشاءاللہ سے اس کے بھی کانوں کی لیندھ چاہ کریں اور بہت اچھی ماشاءاللہ یہ تو بہت تھی اچھی خوالٹی کا جانور ہے بس سینگوں کی طرف سے تھوڑا سا ڈاؤن پہ چلا گیا اپنے بیس کو پوائنٹس کام کر گیا پیورٹی میں باقی آؤٹ کلاس چیز تھے اچھا جی اور باقی یہ سسٹم ہے اتین کو جانور میں اور رکھ سکتا ہوں پلائی پہ اور کھرلیاں میں ابھی ابھی پرچیس کی ہیں جی کھرلیوں کا بھی میں ریٹ بتا دوں یہ کھرلی سولہ بھائی سولہ کی ہے ککر کی لکڑی بھی ہے اور یہ ایک کھرلی مجھے سات سو روپے کی پڑھی ہے اٹھایا وگرہ ڈار کے ساڑھے سات سو روپے کی ٹھیک ہے جی باقی تین جانور پلائی کے لیے رکھ سکتا ہوں آپ کہیں گے تو میں خود خرید کے کچھ مالا منڈی سے مندرے یہاں پر پلائی کے لیے رکھ سکتا ہوں باقی آپ جیسے کہیں گے ویسے کارلیں گے انشاءاللہ تین جانور چھترے میں پلائی پر رکھ سکتا ہوں تو باقی انشاءاللہ پلائی سسٹم مجود ہے باقی میں آپ پر جگار بھی کچھ دکھاتا ہوں والد صاحب کے ساتھ جو میں نے ملکے لگائی یہ دیکھیں جی یہ میں نے کنڈے لگائے میں لے کیا تھا دیوار میں لگانے کے لیے لیکن دیوار میں وہ کنڈا لگائی نہیں یہ کھینچ گیا اتار دیتا تھا یہ میں نے بوتل کاٹی اوپر نیچے سے یہ نیچے جو بجری ہوتی ہے وہ اور سیمٹ لگایا اور اس کے اندر بھی فیلنگ کر دیا یہ بلکل پکا ہو گیا یہ دیکھیں ماشا یہ دکھار لگایا لیے میں ٹھیک ہو گیا لیے اور باقی شیڈ کا میں نے ساری انفرمیشن دیئی ہے کہ ایک ویڈیو اس کی علادہ سے بنائی ہے بنانے کی بھی دکھائی ہے اور سارا ایسٹیمنٹ بتایا کہ اس پر کتنا خرچہ آیا اور اس پر کتنی مزدوری دیئی ہے اور باقی باقی دعاوں میں اپنے بھائی اصداللہ کو یاد رکھئے گا پلاہی کے لیے رابطہ کرنا ہوگا 03026497219 یہ میرا نمبر ہے 0302 جون سر ستانوے دو سو انیس یہ میرا نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور پلاہی کے لیے میرے ساتھ جو بھی انفرمیشن ہوگی میں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا اور دیکھیں دی ماشاءاللہ باقی ماشاءاللہ کا کمیل لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں آپ کے کسے ابھی میں انشاءاللہ آگے ویکسین وغیرہ کی بھی اور جو دی مارمنگ کی اور جو ان کے علاج یا ٹریٹمنٹ یا فراغ وغیرہ وہ سارا وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شارعہ ڈیٹیل شیئر کر رہیں گے آج انشاءاللہ ان کی ویکسین بھی نہیں ہے وہ بھی ویڈیو بنے گی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ان کی سید کے لیے دعا کیجئے گا ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی نیکسٹ معلومات یہ دلچسپ ویڈیو کے ساتھ قطعہ کے لیے اپنے بھائیہ صدع اللہ کو اجازے دیجئے اللہ حافظ اچھا دی دیکھیں ماشاءاللہ موسم کس قدر حسین ہو رہا ہے دی کالے بادل ہے یہ دیکھیں دی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ شید ہے یہ لوہے کی چادریں ہیں اور یہ دیکھیں لوہے کی چادریں ہیں اور یہ دس اس طرح کے لمبائی میں اور بارہ اس طرح ہے یہ بارہ اس طرح اس طرح بارہ اور پانی کے ڈھلان بھی اس طرح ہے باقی چادریں آگے لگائی ہوئی ہے کیونکہ ابھی گرمی ہے باقی جیسا کہ آپ کو اس کا میں آگے علیدہ ویڈیو دکھاؤں گا جو یہ میں نے کالا ڈبا پٹچے اس کی یہ بکرا یہ علیدہ دکھاؤں گا ویڈیو یہ آپ کو مندرہ ماشاءاللہ جو دکھایا اور یہ میرا ناغرہ ڈبا ناغرہ ڈبانی پیور ناغرہ اور ماشاءاللہ جس طرح کہ آپ کو دکھاؤں اس کی گلی چاہ کریں ماشاءاللہ اس کی جہالر چاہ کریں فیس چاہ کریں اس کا ماشاءاللہ ہانک چاہ کریں ملکل چھوٹا سا ڈیلا بریق سا اور وہ دیکھا ہے جیجے گھڑ پڑے ہوئے اور ماشاءاللہ سے اس کے بھی کانوں کی لیندھ چاہ کریں اور بہت اچھی ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی کواللٹی کا جانور ہے بس سینگوں کی طرف سے تھوڑا آسا ڈاؤن پہ چلا گیا اپنے بیس کو پوائنٹس کم کار گیا پیورٹی میں باقی آؤٹ کلاس چیز تھے اچھا جی اور باقی یہ سسٹم ہے اتین کو جانور میں اور رکھ سکتا ہوں پلائی پہ اور کھرلیاں میں ابھی ابھی پرچیس کی ہیں جی کھرلیوں کا بھی میں ریٹ بتا دوں یہ کھرلی سولہ بھائی سولہ کی ہے ٹکر کی لکڑی بھی ہے اور یہ ایک کھرلی مجھے سات سو روپے کی پڑی ہے ایک کرایاں وگرہ ڈار کے ساڑھے سات سو روپے کی ٹھیک ہے جی باقی تین جانور پلائی کے لیے رکھ سکتا ہوں آپ کہیں گے تو میں خود خرید کے گجمالا منڈی سے مندرے یہاں پر پلائی کے لیے رکھ سکتا ہوں باقی آپ جیسے کہیں گے ویسے کہیں گے انشاءاللہ تین جانور چھترے میں پلائی پلائی سسٹم مجود ہے باقی میں آپ کو جگاڑ بھی کچھ دکھاتا ہوں والد صاحب کے ساتھ جو میں نے مل کے لگائیے دیکھیں جی یہ میں نے کنڈے لگائے میں لے کیا تھا دیوار میں لگانے کے لیے لیکن دیوار میں وہ کنڈا لگائی نہیں یہ کھینچ گیاں تار دیتے تھے یہ میں نے بوتل کاٹی اوپر نیچے سے یہ نیچے جو بریک بجری ہوتی ہے وہ اور سیمٹ لگایا اور اس کے اندر بھی فیلنگ کر دیا یہ بلکل پکا ہو گیا یہ دیتے ماشا ہے یہ ڈگاڑ لگایا لیے میں ٹھیک ہو گیا لیے اور باقی شیڈ کا میں نے ساری انفرمیشن دیئی ہے ایک ویڈیو اس کی علادہ سے بنائی ہے بنانے کی بھی دکھائی ہے اور سارا ایسٹیمنٹ بتایا کہ اس پر کتنا خرچ آیا اور اس پر کتنی مزدوری دیئی ہے اور باقی دعاوں میں اپنے بھائی صد اللہ کو یاد رکھئے گا لائک کے لیے رابط کرنا ہوگا ڈیو ٹھیک سوڑ نائن سیون ٹو ون نائن یہ میرا نمبر ہے ڈیو ٹین سو دو چون سو ستانوے دو سو انیس یہ میرا نمبر ہے آپ اس پر عابطہ کر سکتے ہیں اور پلائی کے لیے میرے ساتھ جو بھی انفرمیشن ہوگی میں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا اور دیکھیں نی ماشاءاللہ باقی ماشاءاللہ کا کمن لازمی کیجئے گا دعاوں میں ملتے ہیں آپ کے کیسے ابھی میں انشاءاللہ آگے واکسین وغیرہ کی بھی اور جو ڈیو مارمنگ کی اور جو ان کے علاج یا ٹریٹمنٹ یا خوراک بغیرہ وہ سارا وقتاں کم وقتاں آپ کے ساتھ شارعہ ڈیٹیل شیئر کر رہیں گے آج انشاءاللہ ان کی واکسین بھی ہوئی انہی وہ بھی ویڈیو بنے گی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ان کی صحت کریئے دعا کیجئے گا ملتے ہیں آپ کے ساتھ اسی نیکسٹ معلومات یہ دلچسپ دوریو کے ساتھ حتیٰ کے لئے اپنے بھائیے صدو اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ